بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہر نماز میں پڑھی جانے والی صورت صورت الفاتحہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اس میں جو بعض لوگ الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے معنی ہی چینج ہو جاتا ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی وہ بھی آپ کو بتائیں گے نماز سب سے افضل عبادت ہے اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا صورت الفاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں چند فضائل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد صورت الفاتحہ پڑھنا سیکھیں گے آپ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ بھی صورت الفاتحہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا صورت الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنہ بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے ایا کن عبد و ایا کن استعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم آخر تک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ صورت الفاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس صورت جیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اس طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت صورت الفاتحہ ہے تو چلیں صورت الفاتحہ کو سیکھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پہ بعض لوگ اعوذ ایسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ کو اعوذ ایسے پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا اعوذ باللہ کو بعض لوگ باللہ ایسے پڑھتے ہیں باللہ نہیں پڑھنا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بعض لوگ اس کو من الشیطان ایسے پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا من الشیطان ایسے پڑھنا ہے من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ اس کو بسم اللہ ایسے پڑھتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا بسم اللہ ایسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہیں الحمدو بعض لوگ اس کو الحمدو پڑھتے ہیں الحمدو نہیں پڑھنا الحمحہ پڑھنا ہے الحمدو للہ للہ الحمدو الحمدو للہ رب العالمین بعض لوگ اس کو رب العالمین پڑھتے ہیں رب العالمین نہیں پڑھنا رب العین پڑھنا ہے رب العالمین الحمدو الحمدو للہ رب العالمین الحمدو للہ رب العالمین ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو جو تمام جہان والوں کا پالنے والے ہیں الرحمن الرحیم ترجمہ بہت مہربان رحمت والا مالک یوم الدین مالک یوم الدین ترجمہ جزا کے دن کا مالک ای یا کا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ای یاکا ای یاکا نہیں پڑھنا ای یاکا ایسے لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنا ہے ای یاکا نعبود نعبود ای یاکا نعبود و ای یاکا و ای یاکا نستعین 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 یاکا ای نعبود و ای یاکا نستعین ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتی ہیں اہدین الصراق المستقیم اہدین الصراق المستقیم ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراق الذین صراق الذین انعمتا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں انعمتا انعمتا نہیں پڑھنا انعمتا 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 صراق الذین انعمتا علیہم بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں علیہم علیہم نہیں پڑھنا عین پڑھنا ہے علیہم صراق والذین انعمتا انعمتا علیہم غیر المغزوب غیر المغزوب غیر المغزوب غیر المغزوب علیہم والدن انعمتا 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 علیہم ادر مغزوب انعمتا ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا یہ ہے سورة الفاتحہ اس کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب اس کو مکمل ایک بار سورة الفاتحہ کو پڑھ لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراق المستقیم صراق الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِّينَ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا کچھ فیدہ حاصل ہوا ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر کوئی ایک مسلمان بھی آپ کے شیئر سے کوئی غلطی صحیح کر لیتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا جزاکاللہ